اکثر والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج میں زدی پانا جاتا ہے چٹڑا پانا جاتا ہے جلد غصے کا شکار ہو جاتے ہیں تلیم کی طرف توجہ نہیں دے پاتے غیر ضروری طور پر تانگ کرتے ہیں ان کی صحت خراب رہتی ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں کھیل پود میں اس طرح سے کارکردگی نہیں دکھا پاتے ایسے مسئلے ہوں نظر بات کا شکار نہ صرف بچے ہوتے ہیں بلکہ بڑے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو روزگار میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروبار میں بڑھوتی نہیں ہوتی نقصان ہوتا ہے غیر متوقع طور پر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں صحت کی خرابی کا شکار رہتے ہیں جنی پریشانی ڈپریشن میں رہتے ہیں بات بات پر لوگوں سے جگڑتے ہیں لڑتے ہیں ایسے مسائل نیکہ شکار ہوں ایک آسان سا وظیفہ بیان کر رہا ہوں یا اللہ یا ریمان ہو یا سلام ہو یا حفیظ ہو یا ہائی روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک ہزار پانچ سو یارہ دفعہ آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے اگر بچے کے لئے پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دم کر دیں اگر بچہ بالگ ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود وظیفہ کرے اسی طرح اگر بڑھے ہیں تو آپ اپنے لئے خود وظیفہ کریں اور اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ تعالی اکی سے چالیس دنوں کے درمیان ایک واضح بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی نظرِ بد کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا نظرِ بد اور اس طرح کی پریشانی سے دور رہنے کے لئے اس وظیفے کو جاری رکھیں آپ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نقش آپ کو دیا جا رہا ہے جس کو آپ کاغذ پر زافرانی سیائی سے تیار کر سکتے ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی گئی ہے جس کا لنک اوپر دیا گیا ہے اس نقش کو لکھنے کے لئے اس کے ساتھ اس کی چال بھی دے دی گئی ہے اس نقش کو لکھنے کے لئے جو بہتر وقت ہے وہ سترہ مئی کا ہے رات نو بجے سے لے کر دس بج کے سنتالیس منٹ تک شرف کمر کا ایک اچھا وقت ہے جس میں آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں اگر آپ اس وقت سے مصطفید نہ ہو پائیں تو آپ اس عمل کو نئے چاند کو آنے والی پہلی بودھ کو لکھ سکتے ہیں اگر آپ خود یہ نقش تیار نہ کر سکیں تو اس سلسلے میں آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین